انجنئر محمد علی مرزا پلمبر اس کے متعلق دارو العلوم دیوبند نے کیا فتوہ دیا ہے آپ اس کے اوپر نظر دولائیے فتوہ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور کس بنیاد پر اسے اہل سنت والجماعت سے خارج کیا گیا ہے اب ذرا دیکھئے یہ فتوہ ہمارے پاس موجود ہے دارو العلوم دیوبند کا اس میں لکھا گیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ ایک شخص مسمع مرزا انجنئر محمد علی جہلمی اپنے عقائد و نظریات کی روشنی میں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے یا نہیں مرزا جہلمی کے مختصر نظریات درجہ زیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمپلٹ میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے اور تنبیہ کرنے پر اپنا بے بنیاد دفاع بھی کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے خصوصا سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ پر بطنین الزامات عائد کرتا ہے ان کو بدعاتی باغی غالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کہتا ہے صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے بیشتر معاملات میں ان کے حمایت کرتا ہے محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے قادیانی کو صرف اس لئے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں قادیانی کو یہودی یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے علماء دیوبن کے المحند علی المفند والے آقائد کو کفریہ کہتا ہے علماء کرام پر تعانو تشنیع بوتان ترازی اس کا معمول ہے لفظ اللہ کو معاد اللہ محمل کہتا ہے اس کے علاوہ بے شمار نظریات میں اہل سنت والجماعت کے منحج سے منحریف ہے کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے نوٹ مرزا جہلمی کی غصاقیوں کے قلیب اس کے یوٹیوب چینلز میں بھی موجود ہیں اور اس کی ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ پی کے پر بھی موجود ہیں اسی طرح جواب دیا گیا حامدہ و مسلیہ و مسلمہ ایسا مفسد یعنی مرزا انجینئر محمد علی جہلمی یقیناً اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اس شخص کے متعلق پہلے بھی فتوہ لگایا جا چکا ہے اس کی نقل منسلک ہے فقط اور تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر اس پر دستخط بھی کر دیا ہے یعنی متفقہ فیصلہ یہ ہے ہر ایک مسلک کے علماء خطبہ اور رہنومہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پلمبر یہ اہل سنت والجماعت کے منحج سے منحرف ہے خارج ہے اسے نکال دیا گیا ہے یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے بالکل اس کا تعلق ہی نہیں ہے یعنی یہ ایک فتنہ ہے ایک فسادی ہے معاشرے میں تمام مسلک کو آپس میں لڑانے والا ایک درندہ ہے جو لوگوں کے خلاف بقواس کرتا ہے جس نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا جس کی زبان سے صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیت محفوظ نہیں ہے تو ہم اور آپ کیا ہی چیز ہے ہم اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ متحرہ ہے جسے آپ علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے تھے اس کے اوپر بھی اس نے اپنی زبان کو بند نہ کیا ان کو بھی ظالم کہہ دیا اور جن کی کتابیں پڑھ کر جن حدیثوں کا یہ نمبر دکھاتا ہے محدثین کے اوپر بھی اس نے الزام لگایا کہ یہ حدیث چھپاتے تھے پھر جب حدیث یہ چھپ گئی تو تیرے پاس حدیث آئی کہاں سے جب محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا تو تم تک حدیث پہنچی کیسے تو پھر یہ الزام ہی غلط ہے کہ محدثین حدیث چھپاتے ہیں روافیس کو مسلمان کہتا ہے شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے تو ایسا شخص خود مسلمان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سیدرہ سے پہ چلنے والا بنایا